آج کی بات مہنامہ قلندر شعور مئی دو ہزار بائیس آدمی کو علم کی تلاش ہے جبکہ علم آدمی خود ہے اللہ نے آدم کا پتلہ بنایا تو اس کی ساخت میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں رکھیں جن سے تخلیقی فارمولوں کا علم حاصل ہوتا ہے آدمی مٹی کا پتلہ ہے جو لا شمار لہروں سے بنا ہے جس کو ہم مٹی سمجھتے ہیں وہ لہروں کا مجموعہ ہے اور جس کو روشنی کہتے ہیں وہ بھی لہر ہے لہر تانے بانے کی تارے ہیں جن سے پرت بنتے ہیں اور پرت لباس ہے ہر پرت میں مختلف فریکوینسی کی حامل تونائی دور کرتی ہے اور حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے جب تک تونائی ہے لباس کے دھاگے مرکب رہتے ہیں پرت مٹی کا ہو رنگ کا ہو یا روشنی کا لہر سے بنا ہے اور لہر علم ہے لہروں کے تانے بانے سے بنا انسان بھی علم ہے جب انسان علم کو خود سے الگ سمجھتا ہے تو فکشن نظریات تخلیق ہوتے ہیں اور جب وہ خود کو علم سمجھ کر اپنے آپ پر تحقیق کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں خود کائنات ہوں اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے عالی مقداروں پر تخلیق کیا ہے انسان کو ابب آدم کا ورثہ عطا ہوا ہے کائنات میں جتنے عالمین ہیں اتنی ہی پرتیں موجود ہیں ہر پرت کسی دنیا کا لباس ہے احسن تقویم ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر کائنات کا ہر پرت لباس موجود ہے وہ اس علم سے کسی بھی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے مٹی کی دنیا میں مٹی کا لباس پہنتا ہے اور مرنے کے بعد آراف میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں کا لباس پہنتا ہے موجودات کی حیثیت علم کے سوا کچھ نہیں دیکھنا سننا سمجھنا اور بولنا علم کی شاخیں ہیں کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو نگاہ دیکھتی ہے علم نہ ہو نگاہ نہیں دیکھتی ہر شے لہروں سے بنی ہے لیکن ہمیں لہرے نظر نہیں آتی کیونکہ ہم لہروں کا علم سیکھنا نہیں چاہتے علم کے تین درجات ہیں نمبر ایک علم الیقین نمبر دو این الیقین نمبر تین حق الیقین تینوں درجات میں علم یقین سے مشروط ہے کسی چیز کی صحیح موجودگی کا علم نہ ہو یہ نہ دیکھا ہو کہ وہ اصل میں کیسی نظر آتی ہے اور اس کے تخلیقی فارمولے کا وقوف نہ ہو تو علم یقین کے بجائے مفروضہ بن جاتا ہے مفروضہ وہ علم ہے جو آدمی کو حقیقت سے دور کر کے وہ دکھاتا ہے جو نہیں ہے جب تک آدمی اندر میں آباد دنیا کو نہیں دیکھتا اندر کی آواز نہیں سنتا اندر کی فہم سے نہیں سمجھتا اور وہ زبان بولتا ہے جو اندر سے مماثلت نہیں رکھتی تو ایسا فرد خود ایک مفروضہ ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے واقف نہیں من عرف نفسہو فقد عرف ربہو مفروضہ یا حقیقت باہر نہیں اندر میں ہے فرد سمجھتا ہے کہ اشیاء بدلتی ہیں منظر تبدیل ہوتا ہے دن رات میں داخل ہوتا ہے اور رات دن بن جاتی ہے سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے سچ یہ ہے کہ مناظر نہیں بدلتے دیکھنے والے کا ذہن بدلتا ہے تخلیقات جس حالت اور ساخت پر ہیں اسی طرح قائم ہیں ان میں عدل بدل نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رات دن اور مناظر کی بسات کا علم نہیں قانون نظر جب بسات سے ہٹتی ہے تو ذہن پر مفروضہ غلاف آ جاتا ہے فرد جو کچھ دیکھتا ہے اندر میں دیکھتا ہے جو کچھ سنتا ہے اندر میں سنتا ہے زمین آسمان چاند سورج ستارے پہاڑ پودے پھول رنگ اور روشنی دماغ کی اسکرین پر اس وقت نظر آتے ہیں جب ان کی صفات اور ان کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو مفہوم یہ ہے کہ پہلے شئے کی صفات منتقل یا بیدار ہوتی ہیں پھر فرد دیکھتا ہے ورنہ نہیں دیکھتا دیکھنے کے لئے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے اور صلاحیت کا تعلق صفات سے ہے انسان وہ علم ہے جس کو اللہ نے کائنات کے تخلیقی فارمولوں سے واقفیت کی صلاحیت عطا کی ہے سورہ الجاسیہ آیت تیرا اور اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں نظر آنے اور نظر نہ آنے والی ساری اشیاء علم ہیں میز پر گلاس میں پانی رکھا ہے پانی گلاس اور میز علم ہیں علم سے مراد یہ ہے کہ ان سب کی تخلیق کا فارمولہ الگ الگ ہے زمین اور آسمان میں مخلوقات جن کو ہم دیکھتے اور نہیں دیکھتے ان کی پہچان اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ سب فارمولے علم ہیں قارئین بہت شکریہ آج کی بات کھلے ذہن سے پڑھئے ذہن illusion سے مصفہ ہو انسان لا شمار پرتوں پر مبنی علم ہے ایسا علم جو کہیں سے آتا ہے مظاہرہ کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے جب علم اپنے ماخذ یا ریکارڈ سے نزول کرتا ہے تو وہ کائنات میں موجود ساری پرتوں سے گزرتا ہے انسان جس پرت میں علم کو شعوری طور پر محسوس کر لے اس پرت میں علم کا مظاہرہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس پرت میں خود کو بیدار دیکھتا ہے باقی پرتیں خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں انسان پیدائش سے موت تک غیب ظاہر ہے غیب سے آتا ہے غیب میں چھپ جاتا ہے انسان صرف اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ جتنے پرت ہیں اور ان پرتوں کا تعلق جن دنیاوں سے ہے وہ ان ساری دنیاوں میں آباد ہے انسان علم ہے اور اس کا ہونا بھی علم ہے اس لیے زمین اسکرین پر مظاہرے سے پہلے علم جن راستوں یا دنیاوں سے گزر کر شعور میں داخل ہوتا ہے انسان بھی لا شعوری طور پر ان سارے راستوں سے گزرتا ہے اگر وہ اپنے آنے جانے سے واقف ہو جائے تو سوال یا نشان اس کی مثال خواب دیکھنا ہے خواب میں آدمی کھاتا پیتا اور سوتا جاکتا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے خوفناک شیہ دیکھ کر جسم پر لرزہ تاری ہوتا ہے اور پسینے میں شرابور ہو کر وہ خوف سے بیدار ہو جاتا ہے تفکر طلب ہے کہ آدمی ڈرتا کیوں ہے اور خواب دیکھ کر خوش کیوں ہوتا ہے محترم بہن بھائی قابل قدر دوست اور بزرگو عالمین کا وجود خیالات کی بیلڈ پر قائم ہے ہر خیال میں معنی ہے ہر معنی دو وجود یا دو رخ پر قائم ہے مثالیں یہ ہیں کہ گرم تھنڈا کھٹا میٹھا فرہد بخش ناگوار خوشی غم وجود ادم وجود پیدائش انتقال انتقال سے مراد منتقلی ہے ایک دن کا بچہ اور ساٹھ سال کا بوڑھا آدمی انتقال مکان سے زمان میں منتقل ہوتا ہے اور زمان سے باہر آتا ہے تو انتقال کے بعد دوبارہ زمان میں چلا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر شئے اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شئے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے موزز خواتین و حضرات آج کی بات میں قلم کی نوک سے رموز از خود لکھے گئے ہیں ان کو آپ خود غور سے پڑھئے اور اس کی فوٹو کاپی کروا کر اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لئے دیجئے اللہ تعالی آپ کی یہ خدمت قبول فرمائے آمین